آبار جب ہیبر کی ہیبر کا مینہ بہت بڑا عالم روبان درویش آج گتی نشی پیر انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور انہوں نے بنا لیا اپنے درویشوں کو ارباماً رابط من دون اللہ اللہ کے سوا والمسیح اپنے مریم اور انہوں نے بنا لیا مسیح بیٹے مریم کو بھی رابط یہ من دون اللہ کا اطلاق احبار پہ ہو گیا روبان پہ ہو گیا اور مسیح بیٹے مریم پہ ہو گیا آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ پتوں کے بارے بھی پہتے ہیں اور من دون اللہ سے مراد کون ہوتے ہیں پت مراد ہوتے ہیں یا وہ لوگ مدوں کے پجانی تھے اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا انہوں نے اپنے اپنے درویشوں کو رب بنا لیا من دون اللہ اللہ کے سوا اور مسیح بیٹے مریم کو بھی رب بنا لیا حالانکہ انہوں نے یہی حکم دیا گیا تھا لیا مدو الہم واحدا کہ وہ عبادت کریں صرف ایک الہ کی لا الہ الا اس کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائے کو نہیں ہے میں آپ کو ایک آیت دکھا چکا ہوں بھی پہلے یہ سورت نو ہے آیت نمبر چوبیس ہے کیا کہا کہ کس کو الہ بنایا گیا بد کو سوا کو یغوس کو یعوب کو نسر کو ان کو بھی الہ بنایا گیا ہے آگے چلیے جی تھوڑا سا آگے ہیں یہ سورت تو سورت صفائی سفہ نمبر ہے تین سو اکانمی سفہ نمبر تین سو اکانمی سورت کا نام ہے سورت صفائی آیت نمبر ہے چالیس اسے درہ دیکھئے گا جی وَيَوْمَ يَحْفُرُهُمْ جَبِيًّا سُمَّ يَكُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَحَابُ لَائِئِيَاكُمْ قَانُوا يَعْدُودُ جب اکتھا کرے گا اللہ ان سب کو پھر کہے گا فرشتوں سے کیا ان لوگوں نے تمہاری عبادت کی تھی یہ لوگ جو بیٹھے ہیں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے تھے انہوں نے تمہیں معبود بنایا تھا تمہاری عبادت کی تھی کانو سبحانکا فرشتے جواب میں کہیں گے تیری ذات پاک ہے بلکہ وہ پوجہ پاک کرتے تھے کس کی جنوں کو معبود بنایا گیا ہے فرشتوں کو معبود بنایا گیا ہے فرشتوں کی عبادت کی گئی اگنات کی عبادت کی